السلام علیکم بھارت نے چاند کی سطح پر پانی تلاش کرنے کے لیے اور خلائی تحقیقات میں نئی راہیں کھولنے کے لیے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کروانے بھارت کی جانب سے چاند کی سطح پر بیجے جانے والا مشن چندریان تھری کامیاب ہو گیا جس سے خلائی تحقیقات اور دوسری دنیا کی دریافتوں کے بارے میں اہم معلومات اب انڈیا کو مل سکیں گی جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہم آٹا، دال، چاول اور چینی کی قیمتوں کو بہران سے ہی باہر نہیں آئے ہمیں اگر ایک ارب ڈالرز آئی ایم ایف کرزے کے طور پر دے دے تو ہم اس پر بھی مٹھائیاں بانٹے نظر آتے ہیں قوموں کی ترجیحات میں اگر شعور شامل ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ترقی سے نہیں روک سکتی آخر یہ چندریان تھری مشن ہے کیا؟ آپ ایسی تمام تر معلومات اس ویڈیو میں جان سکیں گے ادریس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدی ناظرین بھارت نے چاند کے لیے اپنا تیسرا مشن کامیابی کے ساتھ پورا کیا اس مشن کو چندریان کا نام دیا گیا ہے یہ تیسرا چندریان ہے اس سے پہلے چندریان ون اور ٹو نکام رہے تھے بھارت کا مقصد چاند کے جنوبی کتب کی طرف لینڈ کرنا ہے تاکہ چاند کی سطح پر پانی کو تلاش کیا جائے جی ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے بار بار جانے کی کوشش کی لیکن ان کو کسی بھی قسم کی کوئی کامیابی نہیں مل مگر بھارت اپنے مشن پر کامیاب ہو گیا اور یہ چاند کی سطح پر پہنچنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے اس سے پہلے امریکہ چائنہ اور روس کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈنگ کر چکے بھارت کا چندریان مشن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ چاند کی ایک سائٹ پر برف ہونے کا بھی امکان ہے اب جو کہ بھارت اس مشن میں کامیاب ہو گیا ہے اور بھارت کو ایک خلائی تحقیقات میں کامیابی ملی ہے اور اب اگر چاند میں پانی ملتا ہے تو مستقبل میں خلائی سٹیشن تمیر کیا جا سکے گا جس میں چاند سے پانی کی سپلائی کی جائے گی بھارت کے چندریان تھیری مشن کے لیے راکٹ نے چودہ جولائی کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر دو بچ کر پینتیس منٹ پر اڑان بھری مشن کی ریاست اندرہ پردیش میں واقعہ شریحری سپیس سٹیشن سے روانہ کیا گیا اور یہ تئیس اگست کی رات کو چاند پر پہنچ گیا بھارت نے دو ہزار آٹھ میں اپنا پہلا چاند مشن شروع کیا تھا چندریان تھیری اسی کے تیرہ سال بعد روانہ کیا گیا بھارت کے چاند کے لیے پہلے مشن میں چاند کی سطح پر پانی کی پہلی اور سب سے زیادہ تفصیلی تلاش کی اور یہ ثابت کیا کہ چاند میں صرف رات ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں دن بھی ہوتا ہے پہلے مشن کے بعد دوسرا مشن چار سال قبل دو ہزار انیس میں چندریان ٹو کے نام سے لانچ کیا گیا تھا جس میں صرف جزوی طور پر کامیاب رہا لیکن سوفٹ لینڈنگ کے دوران اس کا روور گر کر تباہ ہو گیا ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ آخری لمحات میں ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی اگری چار روبر توا ہو گیا لیکن چندریان ٹو آج بھی چاند کے مدار میں موجود ہے اور اس کے گرد چکر لگا رہا ہے چندریان تھیری کے اگر وزن کی بات کی جائے تو اس کا وزن انتالیس سو کلو گرام ہے اور اس پر چھ سو دس کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے اس میشن میں تقریباً پندرہ سو کلو گرام کا وزنی لینڈر ہے جسے وکرم کا نام دیا گیا ہے اس کا نام بھارتی خلائی تحقیقی ادارے کے بانی وکرم کے نام پر رکھا گیا ہے جمعے کے دن جب چندریان تھیری کو چاند کے لیے چھوڑا گیا تو پندرہ سے بیس دن لگے اور پھر سائنسدانوں نے اگلے چند ہفتوں میں راکٹ کی رفتار کو کم کرنا شروع کر دیا تاکہ جو وکرم کی سافٹ لینڈنگ کے لیے سازگار ہو آپ کے یہ میشن کامیاب ہو گیا ہے تو چھے پئیوں والا وکرم چاند کے گرد چکر لگائے گا اور اہم تصویریں اور اہم معلومات زمین پر بیجے گا چاند کی سطح کا رکبہ زیادہ تر سائے میں رہتا ہے اور یہ شمالی کتب سے کئی زیادہ بڑا ہے چاند پر ایک دن زمین کے چودہ دنوں کے برابر ہوتا ہے پاکستانی عوام کی جانب سے بھی چندریان تھری کو انتہائی دلچسپی سے دیکھا گیا اور کامیاب ہونے پر ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کو مبارک بات بھی دی گئی بھارت ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا مگر اس کی نظریں چاند کی اس سطح پر ہیں جہاں آج تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم ابھی اپنی معاشی مشکلات سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے کبھی کسی ترقی آفتہ ملک سے دو ارب ڈالر اور کبھی تیسرے سے تین ارب ڈالر کرزے کی صورت میں لے کر بھی اس پر بھی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں پاکستان میں بھی ایک خلائی تحقیق کا ادارہ موجود ہے جس کا نام سپارکو ہے اور یہ بھارتی خلائی ادارے سے عمر میں آٹھ سال بڑا ہے سپارکو کی بنیاد نائنٹین سکسٹی ون میں رکھی گئی تھی جبکہ بھارت نے نائنٹین سکسٹی نائن میں کام شروع کیا تھا لیکن اب دونوں کی پرفارمنس پوری دنیا کے سامنے آخر کیا وجہ ہے کہ سپارکو وہ کام نہیں کر پا رہا جو ہمارا ہمسایہ ملک بڑی خوبصورتی سے سر انجام دے رہا ہے یہ صرف ہماری حکومت یا سائنس دانوں پر ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے اجتماعی شعور پر بھی بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اپنے میزبان چودری ادریس کو دیجئے اجازت امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے مسکراتے رہیے اللہ نکھے امان